یہ سوال امریکہ سے آیا ہے بھئیہ دو باتیں ہیں دو سوالات ہیں اس میں ایک تو الزام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ لگایا گیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور پھر انہوں نے اس آدمی کو بلا لیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منبرہ سے نکالا تھا اور دوسرا یہ انہوں نے کہا تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اقربہ پروری کا شکار یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ باتیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اپنے دور سے ہی چلی آتی ہیں جنہوں نے انہیں شہید کیا تھا نا وہ ان الزامات کو لگاتے تھے دوہراتے تھے مروان کہاں سے آ گیا اور مدینہ منبرہ بھی آپ اس سوال کو آپ کھولیں نا مروان کہاں سے آ گیا مروان تو ہم عمر ہے یہ مصور ابن مخرمہ عبداللہ ابن زبیر سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ سارے آگے پیشے کے بچے ہیں مروان سات سال کے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا چھے کے ہوں گے آٹھ کے ہوں گے اس سے زیادہ کیا بچے ہی نہیں تھے مروان کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینہ منبرہ سے نکالتے ہیں وجہ کیا گناہ کیا تھا کچھ بھی نہیں اچھا کیا آپ نے لکھا کہ شاید مروان مروان نہیں تھے مروان بالکل بچہ تھا اور ان کے والد تھے حکم بن عاص حکم جو تھے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا تھا اصل قصہ یہ ہے یہ سوال ہر صدی میں کسی نہ کسی سے پوچھا گیا ہے محلی جو تھا نا تاہر متاہر محلی بہت زبردست شیعہ عالمی تھے عراق نے جو شیعہ پیدا کی ہیں ان میں بہت بڑی شخصیت وہ تھی انہوں نے شاکل اسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا خط اور شیخ ظاہر ہے کہ آہل السنہ کے امام تھے ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمت اللہ یہ اہل السنہ کے امام شیخ نے اس کا جواب لکھا ہے ابن حاج السنہ اس کے نام سے اس میں بھی یہی الزام اہل تشیعہ ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ خلافت و ملوکیت مودودی صاحب نے لکھی اور انہوں نے بھی یہی الزام لگایا عزت عثمان رضی اللہ اور انہوں نے جو لکھا ہے بہت ہی خراب جملے لکھیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ حکم جو تھے انہوں نے کہا کہ پھر مروان مطلب یہ ہے کہ مروان جب بڑا ہوا تو باپ کا اثر اس پہ ہوا عزت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت جو تھی ان لوگوں کی وجہ سے ناکام ہو گئی گویا کہنے کا مراد یہ ہے دیکھو مروان تو تھا نہیں حکم بن العاص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا کس وجہ سے نکالا تھا مختلف روایات ہیں حافظ میں ابتہمیہ رحمت اللہ تو سرے سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں اتنا معلوم ہے کہ نکالا تھا کیوں ایک الزام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلیں اتارتا تھا ایک الزام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشیف فرماتے تو اس نے درز سے جھانکنے کی کوشش کی ایک الزام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق بعض جملے کہہ دیئے اس پہ مورخین مختلف ہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی بالکل نہیں مانتا اس سے ہٹ کے اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نکالا تھا تو کہاں کہاں بھیجا تھا اور یہ مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے چچا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ میں جو مسلمان ہوئے ہیں وہ تو مدینہ منورہ گئی نہیں یہ بڑی اہم بات ہے یہ نقطہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وسلم اور کمال کی بات کی انہوں نے کہا جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں وہ تو ادھر گئی نہیں مدینہ منورہ انہیں نکالا مکہ سے اور طائف پھیج دیا طائف سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے معاف کیا جائے اور مجھے آنے دیا جائے یا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چچا کے لیے درخواست پیش کی کہ ان کی معافی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رضی اللہ عنہ کو مکہ آنے کی اجازت دی دی انہوں نے آنا تھا پھر مدینہ منورہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا یہ کیسے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلالیا تھا مکہ مکرمہ میں رہے ہیں وہیں انتقال ہوا ہے وہیں دفن ہوا ہے اصل بات یہ ہے کہ پالیسی یہ ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا حجرت بعد الفتح مکہ فتح ہونے کے بعد دوگو اب حجرت ختم ہو گئی جو اب مسلمان ہو رہے تھے وہ جو حجرت کے فضائل سنتے تھے تو تو چاہتے تھے مدینہ منورہ چلے جائیں نتیجہ یہ کہ سب سے پہلے استعباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نکلے حجرت کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے راستے میں اور آپ نے فرما دیا کہ جیسے اللہ نے نبوت مجھ پہ ختم کر دی حجرت آپ پہ ختم ہو گئی جائیے اب کوئی حجرت نہیں صفوان ابن عمیہ دوسرے تھے صفوان بہت دیر میں مسلمان ہوئے اور صفوان ابن عمیہ ان کا خاندان لوگوں کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھا عبداللہ اور عمر عمر پھر ان کے والد عبداللہ پھر صفوان پھر عمیہ بن خلف یہ پانچوں پشتیں لوگوں کو کھانا کھلاتی تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مکہ میں کوئی رہ گیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو جس کا دسترخان وسیع ہو تو انہوں نے کہا حضرت یہ ہیں اب آج کل عمر ان کے سردار ہیں عمر بن عبداللہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعی ہاں کیوں نہیں فرمایا مبارک ہو مبارک یہ تو پانچ پشتوں سے لوگوں کو کھانا کھلاتے چلے آرہے ہیں یہاں یہ تھے اور وہاں مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا خاندان تھا وہ بھی کئی پشتیں روز صبح ان کی حویلی سے اعلان ہوتا تھا کسی کو گوشت چاہیے ہمارے ہاں سے آ کے لے جائے گھی چاہیے ہمارے ہاں سے آ کے لے جائے صبح صبح اٹھ کے تڑکے میں اعلان ہوتے تھے صفان ابن عمیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لئے تشیف لے جا لیتے تو یہ اتنے بڑے رئیس تھے کہ ان کا اپنا ذاتی اسلحہ خانہ تھا تھے اس وقت تک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفان اسلحہ کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ توعن و کرہن خوشی سے یا مجھ پہ جبر کیا جائے گا غصبن یا محمد آپ کا ارادہ غصب کرنے کا میرا اسلحہ لوٹ لینے کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مطانت اور شائستگی سے جواب دیا فرمایا بل عاریت مطمونہ آپ سے ادھار لینا ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو ایسے ہی واپس کریں گے اور اگر کوئی چیز نقصان ہو گیا تو میں اسے پورا کروں انہوں نے دیا تھا اسلحہ اور غزوہ ہنین اس پہ لڑی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آیا جب آپ کے پاس جانور اور مویشی آئے تو کئی ہزار بکریاں اور اونت صفوان کو دیئے فرمایا علیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسے ہی تھا ایک آدمی آیا اس کا اللہ کے رسول ایک توفہ لائے فرمایا کیا اس کا یہ جو بکریاں ہیں کئی ہزار دو پہاڑوں کے درمیان چاہ رہی تھی اس کا یہ آپ کی اونت خوش ہوئے تھوڑی دیرے میں ایک اور آدمی آگیا اس کا اللہ کے رسول بہت غربت ہے کیا کریں اٹھے اس کے ساتھ چلے اور فرمایا تمہاری غربت کو مٹانے کو یہ بکریاں کافی ہوں گی خیران فرمایا یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان چاہ رہی ہیں لے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بڑی سخاوت حسان ابن صحابت رضی اللہ عنہ زوردست ایک بات کی ہے نات میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موز سے اے اللہ کے رسول آپ کے موز سے نام ہم نے سنی نہیں حتیٰ کہ اگر اشہد اللہ علیہ اللہ میں یہ لا خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس کے علاوہ کوئی لا نہیں تھی جو آپ نے زبان سے ادا کی نہ کی نہیں کبھی تو صفوان ابن امیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا پھر صفوان مسلمان ہوئے پھر انہیں مکہ والوں نے کہا ہجرت کے بڑے فضائل ہیں اب یہ ہجرت کے لئے چل پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روپ دیا آپ نے فرمایا صفوان واپس چاہو کی اجازت نہیں یہ پالیسی ہو گئی صفوان کو بڑا دکھتا یہ تھے یا پھر کوئی اور تھا ابھی چند دن پہلے بھی ان کا نام لیا تھا بہرحال ایک کو منع کیا انہیں یا کسی اور کو تو وہ چلے گئے یہ بھی حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں ٹھہرے ان کا عباس کہا آپ نے بڑا مضبوط قلع ہے عباس میرے چچا بہرحال انہوں نے جا کے کہا کہ بیعت کرائیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پہ انہوں نے قسم جاؤ ان کا مجھے انکار ہو گیا ہے اس تب بہرحال انہوں نے اٹھے اور چچا تھے نا کہا اللہ کی قسم ہے جو میرا بھتیجہ تمہیں بیعت نہ کرے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ساری بات کہی تو آپ نے بیعت تو فرما لی اور فرمایا میں نے اپنے چچا کی قسم کو تو پورا کر دی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کچھ نہیں تم مکہ واپس جاؤ وہ بھی مکہ واپس آگئے پالیسی یہ بن گئی کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے پہلے ہجرت کی ہے حکم نے اسلام قبول کیا ہے اور طائف طائف سے پھر مکہ واپس آگئے یہ ہے وہ چیز جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں اور محدودی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترید تھے ترید کا مطلب نکالا ہوا انہوں نے پھر درخواست کیا عزت وقر رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے آنے دیں انہوں نے انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آنے نہیں دیا تھا انہوں نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے آنے نہیں دیا اب یہ بائیس سال بیس سال گزر چکے تھے اس واقعے کو یعنی فتح مکہ ہوا ہے آٹھ ہجری میں اور عزت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے بائیس ہجری میں تو دو چھے چودہ سال گزر چکے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو پالیسی چینج ہوئی ہے انہوں نے کہا آنے دو جو بھی آتا ہے مملکت وسیع ہو گئی افغانستان تک پتا ہو گیا کہاں دنیا میں مسلمان پہنچ گئے کہ آنے دو جو آتا ہے حکم رضی اللہ عنہ کے چچا تھے وہ آئے مدینہ منورہ میں رہے اب مسئلہ کیا ہے یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے نکالا تھا مکہ سے نکالا تھا پھر معافی کے بعد مکہ کے واپس بسے پھر ادھر تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ یہاں خلافت و ملوکیت میں مہنہ نے اعتراض کیا ہے دوسرا اور مہنہ نے کہا ہے مروان بھی وہی رہتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو پالیسیز تھی اس میں مروان کا دخل تھا اور کیا عجب ہے این ممکن ہے اس طرح کے الفاظ مہنہ نے لکھے ہیں کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کی پالیسیز پر اثر ہوتا ہو یہ اتنی بڑی تاریخی غلطی ہے کاش مرانا تھوڑا سا اور چیزوں کو بھی دیکھ لیتے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو بغاوت اور قصے شروع ہوئے ہیں چونتیس ہجری میں ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے بائیس یا تئیس کے آغاز میں تئیس سے پھر بارہ سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت چھتیس تک رہی ہے چھتیس ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوئے اور یہ حکم چونتیس ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کے آثار اٹھے ہیں لوگوں نے آنا شروع کیا ہے یہ چیزیں ہوئیں اور حکم کا انتقال بتیس میں ہو گیا تھا بتیس ہجری میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے چونتیس ہجری میں بغاوت ہوتی ہے اس بغاوت میں مان لیا مروان بیشہ مان لیا ان کی غلطیاں تھی لیکن کیا وفات کے دو سال بعد والد کیا قبر سے اٹھ کے آئے تھے بیٹے کو پڑھانے کے یہ پالیسی رکھو اور یہ پالیسی رکھو کیسی باتیں کرتے ہیں اور انگزیب عالمگیر رحمت الدال کے قصہ یاد آتا ہے کوئی تھا ان کا فوجی اور انگزیب اس کی قدر کرتے تھے کوئی خدمت انجام دی ہوگی اس نے اس نے اور انگزیب جہاں بھی جاتے تھے نا تو وہ یہ سب میں تھا جہانگیر میں بھی تھا وہاں کے نیک لوگوں سے ملاقات کرتے تھے جہانگیر نے اپنی تسک میں لکھا ہے کہ میں ایک جگہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس علاقے میں ایک برہمن جوگی ہے اور کمال کا روحانیت میں اسے دخل ہے تو وہ آتا ہے ایک بالکل پتلی سی نالی ہے قدرتی طور پہ پہاڑ میں بنی ہوئی ہے تو کرالنگ کر کے کوہنیوں کے بل آتا ہے ادھر سے آکے پانی اور ضرورت کی چیزیں لیتا ہے پھر اسی طرح واپس چلا جاتا ہے اور ملتا بھی کسی سے نہیں عجانگیر کہتا ہے ہمارے جہانے کے دن آگئی اور میں خود کرالنگ کر کے اس کے پاس کیا پھر اس سے ملا پھر اس سے روحانیت کی بات یہ ہر ایک میں تھا تو اور انزیب رحمت اللہ علیہ السلام یہ یاد آئے کہ وہ فوجی نے کہا آپ ہمارے علاقے میں آئے ہیں بڑا بڑا اللہ کا نیک بند ہے علیہ اکرام میں اور علم تو اتنا ہے کہ کمال کا علم آپ چلیں تو انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں چلے جائیں گے بڑی تعریف اس نے کیا آسمان پہ چڑھا دیا تو اور انزیب جب ملے تو کتاب و سنت کی باتیں شروع ہی وہ دو چار جملہ میں ہی سمجھ گیا کہ ماشاءاللہ کتنا علم پھر اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت تاریخ پہ بات کرتے ہیں آپ کے جو والد تھے نا بابر بادشاہ تو میں نے ان کا بھی زمانہ دیکھا ہے پھر ان کے والد ہمائیوں تھے پھر دادا آپ کا شاہ جہان بادشاہ وہ سارے مغلوں کو خلط ملت کرتا گیا کس کا باپ کس کا بیٹا کس کا بھتیجہ کس کا بھانجہ تو جب باد نکلے اور انگزیف تو اس نے کہا حضرت ہمارے پیر و مرشد کیسے تھے کتاب و سنت میں کتنا علم انہوں نے دیا ان کا جیاں کتاب و سنت میں بھی اور تاریخ میں بھی بہت گہر آئی لی نیز ہم مدخلے در تاریخ دارت جیاں تاریخ کا بھی بہت علم ہے یہی حال اب یہاں اس لطیفے کو سنانے کا یہ ہے کہ بتیس ہجری میں حکم کا انتقال ہو گیا چونتیس ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلاف بغاوت شروعی ہے آپ حکم کو کیسے کیسے مطمون ٹھہرا سکتے ہیں اس لیے یہ سب نتیجے ہیں سانوی حوالوں پر اعتماد کرنے کے اصل کتاب عربی میں اسے نہیں دیکھا اردو کی کتاب کو دیکھ لیا اصل کتاب فارسی میں اسے نہیں دیکھا اس کو دیکھ دیا لیکن حکم بہرحال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے اور بڑا بڑا مقام تھا اس لیے یہ جو آپ نے ایک کہا کہ انہیں نکال دیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا تھا اس بلانے کی حقیقت یہ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی باغیوں نے ان پہ الزام لگایا ہے آپ کیوں نہیں پڑھتے تاریخ کو تبری نے لکھا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت جو الزامات لوگ لگاتے ہیں آپ ایک تقریر کریں ان کو اپنے آپ سے ہٹا دیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس شورش اور بغاوت کے دوران کئی مرتبہ خطاب فرمایا ایک اس موضوع پہ بھی خطاب ہے تشریف لائے تو انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ حکم کو بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا اور میں نے بلایا مدینہ منورہ تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف بھیجا تھا اور تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصور معاف کر دیا تھا اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی وہ مکہ آئے تھے جتنے باغی تھے ان کے الفاظ دیکھو ان کا اللہ کی قسم اسمان آپ سچے ہیں بات ہی ختم ہو گئی زندگی میں یہ الزام ہے زندگی میں ہی تردید ہو گی اب کیوں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں گہرہ متعلہ چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اقربہ پروری کا الزام بھی ان کی زندگی میں ہی لگ گیا تھا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اہدے دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں جائز ہی نہیں سمجھتا کہ بیت المال سے ایک پائی بھی اپنے رشتہ داروں کو دوں یہ جتنا پیسہ میں خرچ کرتا ہوں یہ براہ ذاتی ہے میں اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں چپ ہو گئے تھے کوئی کچھ نہیں کہا سکتا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو جس دن سے خلافت میرے پاس آئی ہے اس ہفتے تک میں ہمیشہ ایک غلام ہر ہفتے آزاد کرتا رہا ہوں اللہ کے شکر میں اور اس میں کہ اللہ خلافت کے بوجھ میں اگر کوئی نائنصافی ہو جائے تو معاف فرماتا پھر انہوں نے اپنی انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے تین مرتبہ میں نے جنت خریدی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی کے پاس کنوں ہیں اور پانی کی دکت ہے تم میں سے کوئی ہے جو جنت خریدے مجھ سے میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤو یہودی سے میں نے سودا کیا پھر انہوں نے غزوہ تبوک کا یاد دلایا انہوں نے کہا تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی جنت خریدنا چاہتا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا کرنا اور میں نے کہا یہ یہ کام میں نے کہا میرے دی آسان ہے کر دی تینوں مواقع انہوں نے ذکر کہا میں نے تین مرتبہ تو جنت خرید دی اگر وہ خائن ہوتے ماہ صلی اللہ استغفر اللہ کہاں سے کہاں جا کر کڑیاں واقعات کی ملتی ہیں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہدیبیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ انہوں نے مکہ تشریف لے گئے تھے سفیر کی حیثیت سے تو بات یہ چلی کہ وہ شہید کر دئیے گئے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کر کے درخت کے نیچے بٹھایا سب کرویاں بیعت کرو بخاری میں آتا ہے کہ تم نے کس پہ بیعت کی انہوں نے کہا بائینا على دم عثمان ہم نے عثمان رضی اللہ ان کے خون پہ بیعت کی کہ یا تو مکہ میں پھر اب لڑائیاں ہوں گی ہم لڑیں گے اپنے سفیر کا بدلہ لیں گے یا پھر وہ واپس اللہ کو اتنی یہ بیعت اچھی تھی کہ فوراں وہی نازل ہونا شروع ہو گیا اللہ نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينِ اِذْ يُبَائِعُونَ اِقَتَخْتَ الشَّجَرَ اللہ ان تمام ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو کیکر کے درخت کے نیشے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہوئے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کو تیار ہے تو عثمان خود کیا چیز ہوں گے خدا کی نگاہ میں سوچنا چاہیے نا پھر حضور صلی اللہ علیہ بیعت سے فارغ ہوئے فرمایا تم سب سے اللہ راضی ہو گیا ہے یکی میرا حجیش آتا ہے میرا عثمان بھی تم میں ہی شامل ہو جائے عثمان رضی اللہ عنہ تھے بدر میں نہیں تھے اس موقع میں بھی نہیں تھے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا میری بیٹی کے پاس رہو اور اس کا خیال کرنا تو چنانچہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بدر میں ہی ہو گیا تھا وہ مدینہ منورہ میں ہی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے استقبال کیا پھر قبر پہ چلے گئے اپنی بیٹی کی عثمان رضی اللہ عنہ کو بدر میں نہ ہونے کے بوجود آپ نے کہا اس کا حصہ ہے بدر میں مال غنیمت دیا ہدیبیہ میں بھی گئی ہوا ہدیبیہ میں اب آپ نے فرمایا رجی چاہتا ہے عثمان آ جائے تو اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا لمبی حدیث ہے خلاصہ اس کا یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور دیکھو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بائیت کر دی عثمان کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ شاید اس لیے بھی قرار دیا گیا ہو کہ شاید علم مبارک میں آیا ہو کہ کل کو اس میرے بچے پہ خیانت کا الزام لگے گا تو انہیں کہوں کہ دیکھو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ اس کو خائن کہنا اتنا آسان نہیں ہے عجیب بات ایک اور جگہ آئی ہے ایک آدمی کا جنازہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانے سے انکار کر دی گھر تشیف لے گی میں تم پڑھ لوں میں نہیں پڑھوں یہ بہت بڑی دھچکے کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دی صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب جنازہ چلا گیا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول اس کا کیا خصور تھا تمہیں پتا نہیں یہ عثمان کو برا کہتا تھا تو اس سے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کرنے والے انہیں سوچنا چاہیے یہ جتنے بھی ہیں نا چاہے وہ خلافت و ملوکیت سے متاثر ہیں یا شیائزم سے یا کسی سے بھی کہ اگر یہ مر جاتے اس دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ آنا پڑھتا ہے بہت سخت بات ہے عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کا کیا جو زندگی میں یہ نپٹا چکے معاملے ہم آج چودہ سو سال کے بعد کھول رہے ہیں ایک آدمی اور ہے جس پہ عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کو متعون کیا جاتا ہے تانے دیے جاتے ہیں اور وہ ہیں عبداللہ ابن سعید عبداللہ ابن سعید پہ بھی یہی الزامات عبداللہ ابن سعید کو لوگ جانتے نہیں دو آدمیوں کی تدفین جو ہے نا مسئلہ حل نہیں ہوتا پتہ نہیں آپ لوگوں کے پاس ہوگا کوئی حل ایک مہدودی صاحب کا ان کا انتقال امریکہ میں ہوا نا بیٹے کے پاس لندن پھر جنازہ ہوا سعودی حکومت نے بار بار پیشکش کی کہ جنت البقی میں دفن کریں سفیر گئے جنازے میں انہوں نے کہا جنت البقی شاہ حاضر شاہ نے کہا اللہ جانے جماعت اسلامی والوں کو کیا سوجی لاہور میں ان کے گھر میں دفن اور ایک میاں نواز شریف صاحب کے والد وہی انتقال ہوا نا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جنت البقی میں دفن کرنا جنت المالہ میں دفن کرنا وہاں سے جہاں تمنا لوگ کرتے ہیں کہ دفنوں وہاں سے میت ادھر کو لائی یہ دونوں جنازے ایسے ہوئے ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی ہوگا یہ عبداللہ ابن سعید جو ہے نا یہ ان پہ تھا الزام اور الزامات تو خیر بہت تھے لیکن لوگ جانتے نہیں یہ کتنا بڑا آدمی تھا اتنا بڑا آدمی تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے مقرر کیا تھا گورنر اور عبداللہ ابن سعید گئے عبداللہ ابن سعید بن نبی سرہ ہے کسی کو نام یاد ہے ان کا یہی ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی کے قاتبین میں داخل کر لیا وحی لکھتے تھے اللہ معاف کرے تقدیر کی بات ہے مرتد ہو کے مقہ آگئے ارتداد کے بعد پھر اسلام قبول کیا اسلام قبول کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے عہدوں پہ لگا دیا صبر دست دماغ تھا اور مسلمانوں کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ بحری جہازوں میں آئیں بحریہ اصل میں قائم ہونی چاہیے تھی عظی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے اور عمر بن اللہ اس نے کر دی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں سمندر کے سفر سے بہت گھبراتی تھی بلایا عمر کو اور فرمایا یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ مصر میں میں نے سنایا جہاز پورا روانہ کر دیا تم نے اور فوجی انہوں نے کہا حضرت اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہائیت شدید فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے اگر اس جہاز میں لوگ ڈوب گئے تو میں ایک ایک آدمی کی دیت اور پیسہ تم سے وصول کر لوں گا تمہارے خاندان سے یہ کیا کیا تمہیں تو کچھ عرصے کے لیے لوگ رک گئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا ہے تو بہت واضح ہو رہا تھا کہ کسٹنطین استمبول میں عیسائی تھے اور ان کے متعلق عیسائیوں کی طاقت ترکوں کا اروج حضرت صلی اللہ عنہ ترکوں پر نہ حملہ کرنا جب تک کہ ترک خود تم پر نہ حملہ کریں ترکو ہو چھوڑ دینا ان ترکوں کو کچھ نہیں کہنا جب تک کہ ترک خود لڑنے کے لیے نہ آئے کسٹنطین نے اکتیس ہجری میں پہلی مرتبہ جہاز لائے اور جہاز کیا لائیں سمندر بھر گیا انہوں نے دعوت دی عبداللہ ابن سعید نے کہ آؤ زمین پہ مقابلہ کرو انہیں پتا تھا زمین پہ جائیں گے تو ہار جائیں گے عبداللہ ابن سعید پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پھر جہاز بحری جہاز تیار کروانا شروع کیے اور وہ کھڑے رہے کئی مہینے یا کئی دن یا کئی ہفتے اور اتنے میں جلدی میں جو کچھ ہو سکتا تھا یہ لڑے اور مسلمان بڑی بے جگری سے لڑے لوگوں کی لاشیں کٹتے ہوئے آزا یہ چڑ گئے ان کے جہازوں پہ ان کے جہاز پہ وہ آ گئے بحری لڑائی پہلی مرتبہ ہوئی ہے اور ان کی کمانڈ تھی اور خون اتنا بہ گیا تھا کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پانی کو دیکھتے تھے یا خون کو دیکھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کیا چیز یہ پہلا موقع تھا اتنے شدید ٹکراؤ کا اور عبداللہ ابن سعید نے کمانڈ ٹھیک مضبوط کر لی اور اس کے اس واقعے میں نہیں اس سے پہلے انہیں اندازہ ہو گیا بہرحال جیت گئے مسلمان اور رومی ہار گئے جب وہ واپس گئے ہیں تو عبداللہ ابن سعید مصر چلے گئے مصر جا کر انہوں نے عمر بن العاص عزی اللہ عنہ جو گورنر تھے ان سے جھگڑے اور مجبور کیا کہ فنڈز ادھر دیں انہوں نے کہا اتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا مجھے تو یہ پتا ہے کہ بہری جہاز بنانے فنڈز نکالے آن تو عمر بن العاص عزی اللہ عنہ عزی اللہ عنہ عزی اللہ عنہ تک بات نہیں پہنچنے دی انہوں نے خود ہی منیج کر دیا اتنے فنڈز دیئے اتنے کہ یہ پہلا بہری بیڑا جو مسلمانوں کا تیار ہوا ہے اور جب یہ نکلیں تو پھر اس کی دھاک سلطنت عثمانیہ تک بیٹھی رہی پھر تو مسلمان سمندروں کے بادشاہ ہو گئے ان پہ الزام تھا کہ ارتداد تھا پھر مسلمان ہوئے پھر عزی اللہ عنہ انہیں اپنے قریب کر لیا کیوں کیا اتنی بڑی خدمات ہیں اور اللہ کی خوشی کی اللہ کے خوش ہونے کی علامت ہوگی نا یہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ نماز اچھی لگتی ہے موت بھی اسی میں دے دے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی اور پہلا سلام پھیرا اور گر گئے اور انتقال ہو گیا بس دوسرے سلام سے پہلے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدے میں گئے اور وہیں انتقال ہو گیا کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں تو اس کا انجام بھی تو دیکھو اللہ کی کیسی خوشی اسے ملی اب تک عبداللہ ابن سعید عبداللہ ابن سعید یہ ہو گیا یہ ہو گیا چھوڑ دینا چاہیے ان چیزوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں نے اپنے رشتے داروں کو جو آپ نے فرمایا ہے نا حکومتیں دے دیں تو یہ تو پھر آپ مکہ پہ چلے جائیں فتح مکہ پہ چلے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنوئیہ کو نہیں نوازا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے متعلق خواب دیکھا تھا بات یار بڑھتی جاتی ہے کہاں روکیں ابو جاہل کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ایک دن اٹھ کے فرمایا میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے ابو جاہل جنت میں گھوم رہا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ چھپ ہو گئے اور ایک اسید بن عبی العیس اتاب جو مکہ کے گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد بنائے تھے ان کے والد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں دیکھا ہے حالانکہ تو مشرک مارا گیا تھا غالباً کسی لڑائی میں مسلمانوں نے اسے مار دیا تھا یہ دو کافر ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت میں دیکھا ہے جس دن ابو جاہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں نا آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے خواب کی تعبیر ہے اور مکہ جب فتح ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا کہ مکہ کا گورنر کسے مقرر کروں تو اتاب رضی اللہ عنہ ان کو بلائے ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں لڑکے ہیں سولہ سترہ بیس برس کی عمر کے بچے ہیں اور فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا اور اتاب لڑکے تم سے زیادہ بڑا آدمی مکہ میں مجھے کوئی نہیں دکھائی تھی رات بھر تم سامنے آتے رہے اور تمہیں مکہ تمہارے حوالے کرتا ہوں اور دیکھو یہ مکہ والے یہ اللہ کا خاندان ہے اللہ کا کمبہ ہے اس کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں پڑوسی ہیں ان کے ساتھ غلط کوئی بری بات نہیں ہونی شاید اور فرمایا یہ دو چادریں لو اور یہ دو چادریں انہیں پہنو اور اپنے غلام کو بھی ایسے ہی لباس پہنانا پھر فرمایا دو درہم روز خزانے سے یہاں لیتے رہنا جو مال جمع اور ٹیکس آئے دو سے زیادہ جائز تھیں اور فرمایا اپنے گھر میں انگور کی بیل لگا لینا اور انگور جب پک جائیں تو انہیں خوش کر کے منقع بنانا اور زکاة منقع سے ادا کرتا اسی لئے مسلمانوں نے جو انگور لگائے ہوتے ہیں گھروں میں وہ اصل میں اس حدیث کی پیر بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتاب جب مسلمان ہوئے تو پھر پتا چلا کہ اوہ اس کے والد کو جو جنت میں دیکھا تھا اصل میں یہ تو خواب کی تعبیریں بہت دیر سے بھی ظاہر ہوتی ہیں اتاب رضی اللہ انہوں نے پھر اگلے دن آئے پورے اہل مکہ کو بلایا بڑے بڑے سرداروں کی بٹھایا اور کہا یہ دو چادریں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی یہ میرے غلام کو دیکھو اس نے بھی میری جیسا لباس پہنا دو درہم فرمایا تھا لے لیا کرو میں دو درہم لوں گا روز اس سے زیادہ کچھ نہیں لینا تمہاری عزت کرنی ہے تم اللہ کے گھر والی ہو اور انگور کی بیل میں لگا آیا جس دن از تو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا ہے مدینہ منورہ میں اس دن مکہ مکرمہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتاب جوان لڑکا ہم ان کو دفن کر کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے کہ آگے سے لوگ آئے اور انہیں کہا وہ کر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوگئے تو یہ خواب کی بات اتاب کی بھی اور ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ تو یہ بہت کہری چیزیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہنا اکروا پر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو وہاں سے عہدے دینے شروع کی ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان عہدوں میں بنو امیہ میں اضافہ فرمایا ہے اگر اب پالیسی پہ تنقید کریں کہ اکسٹھ ہجری میں یزید کی بیعت کیوں ہوئی اب یہ لمبی بات ہے بلکل نہیں کی جا سکتی مسئلہ یہ تھا کہ پورے عالم اسلام پہ بنو امیہ شاہ گئے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں کس کو خلافت دیتے انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے خلافت کے لئے کسی کو نومینیٹ کر دیا یہ بنو امیہ لڑ پڑیں گے سارے آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے اور ان کو چھوڑ کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر تھے عبداللہ بن عباس تھے سیدنا حسین بن علی تھے یہ سارے رضی اللہ عنہ حیات تھے اگر میں ان کو حکومت دے گیا تو بنو امیہ ان سے لڑ پڑیں گے ایک ہی تھا یزید جس پہ یہ متفق ہو سکتے تھے انہوں نے اس کو حکومت دے گئے غرن عالم اسلام میں شدید انتشار پھیل جاتا یزید لا شبہ فاسق ہنفیوں میں بعض کے نزدی کافر تھا کچھ بھی تھا اس وقت مسلمان تھا جب والد نے حکومت دی تھی یہ پس منظر ہے تو اس لیے یہ انگویوں کو برا کہنا اتنا آسان نہیں ہے ہسٹری میں جانا پڑتا ہے موسیقی موسیقی